نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہا ہے تین سو سال کے بعد سارا کود کبھار شروع ہو جانا ہے مرزا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر ایک جھوٹ باندھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ تین سو سال کے بعد سب کود کبھار شروع ہو جائے گا لعنت اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹوں پر خدا کی لعنت دنیا جہان کی کسی کتاب میں زیف سے زیف حدیث پر ایسی موجود نہیں ہے فرمایا ہو کہ تین سو سال کے بعد سب کود کبھار شروع ہو جائے گا بلکل یہ کذب بیانی اور جھوٹ گڑ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کی طرف منصوب کیا ہے اور نہ یہ ایسی بات ہو سکتی ہے جس حدیث کو بنیاد بنا کے آگے اس نے جھوٹی بات اٹیج کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے متعدد ترک موجود ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر انا سے کرنی سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے کہ تین سو سال کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا کود کبھار شروع ہو جائے گا یہ مطلب ہے اس حدیث کا اگر یہ مطلب ہے کہ تین سو سال کے بعد سب کا سب کود کبھار شروع ہو جائے گا تو اس کود کبھار میں تم بھی آتے ہو اس جھوٹے لوگوں میں تم خود پہلے آتے ہو کہ تین سو سال کے بعد سب کوڑک بار شروع ہو جائے گا اس حدیث کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ان عدوان کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے بہت زیادہ لوگ ہوں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اب صرف یہ چونکہ یہ بات اس لیے جھوٹی کیوں کیا ہے بات جھوٹی اس لیے کیا ہے تاکہ جو امت کے اولیاء اللہ اصلاف امت ہیں اور صالحین امت جن کو لوگ مانتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ان سے برگشتہ کیا جائے اور ان سے توڑا جائے اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو اور اس حدیث کے صحیح مفہوم کو اگر تو اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ تین سو سال کے بعد سب کوڑک بار شروع ہو جائے گا اور تین سو سال کے اندر جو کچھ بسارہ کو صحیح ہے تو یہ تو بات بالکل سو فیصد غلط ہے وہ اس لیے کہ جتنے فتنے جتنی گمرائیاں مین بڑے بڑے گمرہ فرقے پیدا ہوئے ہیں آیا ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ تین سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا تین سو سال سے پہلے پیدا ہوئے ہیں خارجی، رافضی، قدریہ، مجسمہ، موتزلہ یہ سارے کے سارے فرقے تین سو سال کے اندر جتنے مسلمانوں میں لڑائیاں ہوئیں جتنی جنگیں ہوئیں ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے قتل ہوئے وہ تین سو سال کے بعد ہوئے ہیں تین سو سال سے پہلے ہوئیں تین سو سال سے پہلے ہوئیں جتنی جھوٹی حدیثیں گڑنے کا کاروبار کیا گیا جتنی جالی روایتیں جمع کرنے کا کاروبار کیا گیا وہ تین سو سال کے بعد ہوا یا تین سو سال سے پہلے ہوا تین سو سال کے اندر ہوا ہے اور جتنے اس طرح کے لوگ ہیں گمراہ قسم کے فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ تین سو سال کے اندر پیدا ہوئے ہیں یہ حدیث کا مطلب ہی نہیں ہے بلکہ اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا کے اس کا مفہوم واضح ہوگا صحیح مسلم میں نو سو پچاسی نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر و صفوف رجال اولوہ وشروہ آخروہ مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی ہے وشروہ آخروہ اور اس کا شر جو ہے وہ آخری ہے اب یہاں یہ یاد رہے کہ خیر اور شر یہ دونوں اسم تفضیل کے سیگے ہیں اور اسم تفضیل میں مستری معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے خیر اصل میں آخیارو اور شر اصل میں اشیارو تھا یعنی خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر اور شر کا مطلب ہے سب سے برا اب اگر اس حدیث کو ان الفاظ کے معنی کے مطابق دیکھتے ہو تو معنی لفظی معنی یہ بنے گا کہ سب سے بہتر صف پہلی اور سب سے شر والی صف آخری صف ہے تو کیا اس کا مفہوم یہ نکال ہوگا کہ آخری صف میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کو شر ملے گا ان کو برائی ملے گی اور وہ گناہ گار ہوں گے یہ مطلب ہی نہیں ہے مطلب یہ ہے اس حدیث کا منشاہ اور مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہتر صف پہلی یعنی جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے ان کو بلائی زیادہ ملے گی ان کو خیر زیادہ ملے گی اور اس طریقے سے جو پیچھے آتے چلے جائیں گے سب سے آخر میں کھڑے ہوں گے سب سے آخر میں صف میں کھڑے ہونے والوں کو پہلوں کی بنسبت خیر کم ملے گی وہ خیر میں کم ہوں گے نہ یہ کہ وہ گناہ میں ہوں گے یا پرائی میں ہوں گے اب یہ جو حدیث ہے خیر اناسے کرنی والی اب خیر کا جو کلمہ استعمال ہوا حدیث میں تو یہ خیر اخیر ہو ہے معنی یہ ہے کہ سب زمانوں سے بہتر سب لوگوں سے بہتر میرے دور کے لوگ ہیں پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد والے جو ہیں وہ سارے کے سارے شعر ہیں یا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خیر سے محروم ہیں یہ مطلب بھی نہیں ہے کن تم خیر امتن تم بہترین امتو اخریت لنناس جو لوگوں کیلئے نکالی گئی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے امت کی خیریت اور بلائی کو بیان فرمایا جامع ترمزی میں دوہزار آٹھ سو انتر نمبر حدیث ہے ارشانت فرمائیں ماسال امتی ماسال المطر میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے لا یدرہ اولہ خیر ام آخر ہو کوئی جان نہیں سکتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے اولہ خیر ام آخر ہو اس کا اول خیر ہے یا آخر خیر ہے ان میں سے کون سا خیر ہے کوئی جان نہیں سکتا اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے محدثین کی شروعات اٹھا کر دیکھ لو محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ جس طرح بارش کا ہر قطرہ نافع اور خیر ہوتا ہے کسی طرح امت جو ہے وہ ساری کی ساری خیر ہے اس کا اول بھی خیر ہے اس کا آخر بھی خیر ہے اب یہ کہنا کہ تین سو سال کے بعد سب کون کبار شروع ہو جائے گا ایک تو نہ تو حدیث کی مراد مفہوم یہ ہے اور دوسرا جھوٹی بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی طرف مرزارِ منصوب کی ہے اگر کون کبار شروع ہو جائے گا تین سو سال کے بعد سب تو اس حساب میں تم بھی کون کبار ہی ہو اس حساب میں تم بھی جھوٹے شخص ہو اس کے مطابق تو تم خود اس کی گریفت میں آتے ہو یہ حدیث کا مطلب بھی نہیں ہے اور باقی رہ گی بات یہ کہ تین سو سال کی نہ تو حدیث میں تین سو سال کی کوئی اس طرح کی ذکر مذکور ہے اور اگر ہم اس روایت کے باقی طرق کو دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں 6468 نمبر جو حدیث ہے اس میں اور 6475 نمبر حدیث 6475 نمبر حدیث میں تو اسی حدیث کے جو راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ خود بیان کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِ بے شک تم میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے اس حدیث میں چار طبقات کا ذکر ہے یعنی صحابہ تابعین تبہ تابعین اور تبہ تبہ تابعین چار کا ذکر ہے وہ تو پھر تین سو سال سے تمہارے بنائے ہوئے تین سو سال سے اوپر چلے جائیں گے اور اسی طرح صحیح مسلم کی 6468 نمبر حدیث میں چار طبقات کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی خیریت اور قیامت تک اپنی امت کے حق پر رہنے کی واضح صحیح احادیث صحیح بخاری مسلم ہے جو حضور کی موجود ہیں وہ بیان فرمائی ہے صحیح بخاری میں سات زار تین سو بارہ نمبر حدیث ہے اور سات زار چار سو ساٹھ اور صحیح بخاری میں تقریبی چھ سات سے کے قریب مقامات پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث چار ہزار نو سو پچاس نمبر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحیح بخاری کے لفظ پڑھتا ہوں وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ حَازِلُ أُمَّتِ مُسْتَقِيمًا میری امت کا یہ معاملہ ہمیشہ قائم رہے گا مستقیم رہے گا حتی تقوم الساعة حتی کہ قیامت قائم ہو جائے قیامت قائم ہونے تک میری امت کا معاملہ ہمیشہ درست کی پر اور مستقیم رہے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تین سو سال کے بعد سب کود کبھار شروع ہو جائے گا یہ کیوں کہتا ہے یہ کہتا ہے تاکہ امت کے لوگ جن اولیاء جن علماء جن محدثین کے ساتھ اپنی عبستگی رکھتے ہیں ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں ان سے دور ہو جائیں اور بس میں جو راگ الابوں اور ڈگڑگی بجاؤں بس میری ڈگڑگی کے بیچے لگ جائیں صرف مقصد یہ ہے اگر تین سو سال کے بعد سب کود کبھار شروع ہو جائے گا تو جتنے محدثین آئمہ اور فقہہ اور جتنے علماء آئے ہیں تین سو سال کے بعد وہ سب کود کبھار امام بہکی کے دلال و نبوہ نعوذ باللہ کود کبھار ہوگی امام بہکی کے شعب و ریوان سلوکبرہ بہکی مسدر کے حاکم تبرانی کی جتنی کتابیں تبرانی صغیر کبیر مجموع زوایت یہ ساری نعوذ باللہ اور بار بار یہ شعب علیلہ صاحب کو کئی مقامات پر ان کا حوالہ پیش کرتا ہے ان کی اضالت الخفائی اٹھا کے دیکھ لو شعب علیلہ محدث دلی نے اسی حدیث کی جو خیر و ناس قریم علی حدیث ہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کیا لکھا ہے انہوں نے احادیث اور دیگر روایات کو جمع کر کے وہ کہتے ہیں اس قرن سے مراد کیا ہے شعب علیلہ محدث دلی رحمت علیلہ کو دیکھو شعب علیلہ فرماتے ہیں کرنے اول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرت سے لے کر وسال اقدس تک کا کرنا ہے اور پھر سینہ صدیق اکبر کی خلافت سے لے کر رضیت سیدنا عثمان غنی عمر فروغ کی شہادت تک دوسرا کرنا ہے اور سینہ عثمان غنی کی شہادت تک تیسرا کرنا ہے تین کرنیاں مکمل ہوئیتے ہیں تم تین سو سال کی بات کر رہے ہو اور شعب علیلہ کے حوالے تم دیتے ہو ازالت الخفا ان خلافت الخلفہ ذرا اٹھاؤ پہلی جل اس میں تو شعب علیلہ نے یہ لکھا ہے کہ تین کرن یہ ہے اب یہ بات ہی مانو شعب علیلہ کی وہ تو تین کرن کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی شادت تک تین کرن مکمل ہو گئے اور اس کے بعد امت میں فتنے اور اس کے بعد امت میں وہ خرابی ہیں پیدا ہونے شروع ہو گئی شعب علیلہ لکھ رہے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ تین سو سال کے اندر اندر جو بابے ہم ان کو مانتے ہیں ان کو تم کیا مانتے ہو ابن سیری رحمت اللہ کو لانتی تم نے کہا ہوا ہے امام ابن احیم نخی رحمت اللہ کو ناصبی تم نے کہا ہوا ہے اور پھر ان پر تم لانتے کرتے ہو پھر تم نے یہ اپنے مقدمہ صحیح مسلم بیان کرتے ہو تم نے روایت نمبر تیس کے تحت یہ کہا ہے عبدالرمان ابن ابھی زناد کہتے کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں سو لوگ ایسے تھے کہ اہل علم جن سے حدیثیں نہیں لیتے تھے اب اس کی کا تفسرہ اس پر کرتے ہیں مرزا خود بیان کرتا ہے کہتا کہ وہ سو تابعین مدینہ میں ایسے تھے جن سے محدثین حدیثیں نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ چوڑو تھے کتنی سوکین اور بزاری زبان تم نے ان تابعین کے بارے میں استعمال کی اور پھر کہتے ہو تابعین جب وہ تین سو سال سے پہلے پہلے جو سارے وہ خیر پر تھے یہ مطلب حدیث کا اور نہ اس کول کا یہ مطلب ہے کہ ان سے حدیث نہیں لیتے تھے حدیث دیکھیں حدیث ایک بقیدہ محدثین کی فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ کے مطابق اس بندے سے روایت لیتے تھے جو اس کا اہل ہوتا تھا اب ایک بندہ عالم بھی ہے فاضل ہے متقی ہے پریزگار ہے اور شب زندہ دار ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کسی ایسے منصب پر کھڑا کر دیا جائے جس منصب کے اس میں شرائط نہیں پائیاتی مثلا عالم فاضل ہے لیکن قاضی کی شرائط اس میں نہیں پائیاتی تو کیا اس کو قاضی بنا سکتے ہیں نہیں بنائیں گے اب حدیث کے ادا کا اور حدیث لینے کا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا ایک حساس ایشو ہے تو محدثین ایسے تابعین سے جو حدیث کا شغل نہیں رکھتے تھے روایت حدیث میں مہارت نہیں رکھتے تھے ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے اس کا یہ یہ کب مطلب نکلا کہ نعوذ باللہ تعالی وہ چودو تھے ال آیاز باللہ تعالی ان تابعین کے بارے میں تم نے یہ کمیٹس دی ہوئے اور پھر کہتے تین سو سال کے بعد جو نا وہ سب کورکبار شروع گیا ہم تو تین سو سال سے پہلے کو مانتے ہیں کیسے مانتے ہو لانتے تم ان پر کرتے ہو اور پھر تین سو سال کے بعد جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیں تین سو سال سے پہلے جو ہے کیا جھوٹھی رویتے نہیں کڑی گئی تین سو سال سے پہلے فتنے اور عمت پر کتنی خرابییں پیدا ہوئیں تو یہ ساری چیزیں جو نہ وہ قطب احادیث میں موجود ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہے صحیح بن احبان میں چھ سو سنتالیس نمبر انا اولا ناس بیال متقون من کانو و حیسو کانو حضور فرماتے کہ میں متقین میرے سب سے زیادہ قریب ہیں جو متقین ہیں من کانو جو بھی ہوں وہ حیسو کانو اور جیسے بھی ہوں وہ میرے قریب ہیں وہ پہلے دور کے ہوں بعد والے دور کے ہوں ساری امت کے جو بھی متقین ہیں پریحیزگار لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے قریب ہیں تو یہ بحمد اطلاع احادیث جو ہے وہ بتاتی ہیں اور پھر اگر بات کریں شر کی تو کیا شر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا نہیں ہوا تھا یہ خارجی رافضی مشبعہ جتنے فرقے مجسمہ موت ازلا بغیرہ قدریہ بغیرہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے اور پھر جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے آکے شکایت کی صحیح بخاری میں سازر اٹسل نمبر اور جمع ترمزی میں دوزار دو سو چھے نمبر حدیث ہے آکے شکایت کی حجاج بن یوسف کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر کرو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خود سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یعطی علیکم زمان اللہ لذی بعدہ شر من ہو اور جمع ترمزی میں لفظ یہ ہے کہ ما من آمن اللہ لذی بعدہو شر من ہو کہ جو بھی آنے والا سال ہے ہر آنے والا سال پہلے سے اس میں شر زیادہ ہوگا اس میں شر زیادہ ہوگا یہ تو صحابہ اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں شر پیدا ہو گیا حجاج بن یوسف صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا تو مطلب یہ نہیں حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ جو پہلے دور کے لوگ ہیں وہ بعد والی امت سے خیر میں ہیں اور ان کے دور میں خیر زیادہ شر کمتا اور اب جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ شر زیادہ اور خیر کم ہوگی